اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سید ابو العالی مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذر نیاز باپ چہارم حصہ چار کیا ابتدائی تین سالوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے تھے ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور قستلانی نے مواہب اللدنیہ میں اور ذرقانی نے شرح مواہب میں مشہور تابعی امام شعابی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نبوت کے بعد ابتدائی تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت اسرافیل کو تعلیم کے لیے لگا دیا گیا تھا وہ وحی نہیں لاتے تھے کیونکہ وحی لانا صرف جبریل علیہ السلام کا کام تھا البتہ وہ وحی کے سوا کسی اور طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی تعلیم دیتے تھے ممکن ہے کہ یہ طریقہ خواب ہو یا دل میں القاہ ہو یا بالمشافہ تلقین ہو امام احمد بن حنبل اور یاقوب بن سفیان الحافظ اور بحیقی نے بھی امام شعبی کی اس روایت کو نقل کیا ہے اور ان تک اس کی سنت صحیح ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ خود شعبی کو یہ خبر کس ذریعے سے پہنچی کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سنت بیان نہیں کی ہے ابن سعاد اور ابن جریر نے لکھا ہے کہ واقضی نے اس کی صحت سے قطعی انکار کیا ہے اور حتمی طور پر یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل کے سوا کوئی دوسرا فرشتہ نہیں لگایا گیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نقطعی انکار کیا جا سکتا ہے اور نقطعی اقرار انکار اس لیے مشکل ہے کہ شعبی ایک سقا محدث ہیں اور ان کی مرسل روایات بھی ایسی کمزور نہیں ہو سکتی کہ اسے بالکل رد کر دیا جائے لیکن اس کو ایک یقینی واقعہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ روایت اپنی سنت کے لحاظ سے ایسی مضبوط بھی نہیں ہے کہ اسے ضرور تسلیم ہی کر لیا جائے تاہم یہ عمر بعید از امکان نہیں ہے کہ نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور عامال میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق علم و دانش کا جو ہما گیر اور عطاہ خزانہ ہمیں ملتا ہے جس سے حدیث و صیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور جس کی کوئی نظیر کسی دوسرے انسان کے اقوال و عامال میں کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی نہیں ملتی وہ ضرور غیب سے آپ پر القا ہوئے ہوں گے اور کیا جب کہ اس خزانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں بھر دینے کی خدمت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے لی ہو فطرت الوحی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ایک مدت تک جبریل علیہ السلام کوئی وحی نہ لائے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنج و غم اتنا ہی بڑھتا چلا گیا جتنی یہ مدت طویل ہوتی گئی حتی کہ آپ بے خودی کے عالم میں کبھی سبیر مکہ کے ایک پہاڑ اور کبھی ہرا پر جا کر ارادہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں اس حالت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کے کنارے کا رخ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی اور آپ ٹھہر گئے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں ابن سعید نے اس کا قصہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابن جرور نے اپنی تفسیر عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں امام زہری سے نقل کیا ہے بخاری و مسلم اور مسند احمد میں بھی اس کی تفصیلات مذکور ہیں امام زہری کی روایت ہے ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا نزول بند رہا اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت تاری رہی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون ہو جاتا تھا اور وہ استراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی ابن جرہر اس کے بعد امام زہری حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فترت الوحی وحی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا یقایق میں نے آسمان سے ایک آواز سنی سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حیرہ میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لہاف یا کمبل اڑھا دیا اس وقت اللہ نے وحی نازل کی یا ایوہ المدسر پھر لگاہ تار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا بخاری مسلم مسند احمد ابن جریر سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات کا نزول اس طرح فترت الوحی کا زمانہ ختم ہوا اور سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات نازل ہوئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر معمور کر کے وہ ضروری ہدایات دی گئیں جو اس منصب کے فرائض ادا کرنے کے لئے درکار تھیں یہاں اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات صرف یہ ظاہر کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے نبی بنا دیے گئے ہیں اب سورہ مدسر کی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ فریض رسالت بھی سومب دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس فرض کو ادا کرنا شروع کر دیں ان آیات کے متعلق بعض روایات میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہی قرآن مجید کی اولین آیات ہیں چنانچہ بخاری مسلم ترمیزی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ عنصاری سے اس کی سراحت منقول ہوئی ہے لیکن امت میں یہ بات قریب قریب بالاتفاق مسلم ہے کہ سب سے پہلے اقراب اس میں رب اللذی خلق سے معلم یالم تک پانچ آیات نازل ہوئی تھی اس کے بعد بقول ابن عصیر زمانہ فترت الوحی وحی بند رہنے کا زمانہ سورہ مدسر کی ان آیات کے نزول تک رہا پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ اثر نو شروع ہو گیا خود حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ انساری سے امام زہری نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان آیات کے نزول سے پہلے رسول اللہ نے اسی فرشتے کو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا جو حیرہ میں آپ کے پاس آیا تھا یہ روایت ہم اوپر بخاری و مسلم بغیرہ کے حوالے سے درج کر چکے ہیں وہ ہدایات جو اس سورے میں دی گئی اب سورے مدسر کی ان آیات کو ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ ان میں کیا ہدایات دی گئی تھی آیت ایک اے اوہ لپیٹ کر لیٹنے والے اس موقع پر رسول اللہ ایوہ النبی کہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یا ایوہ المدسر کہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یقا یق جبریل علیہ السلام کو آسمان الزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر حیبد زدہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا مجھے اڑھاؤ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایوہ المدسر کہ کر خطاب فرمایا اس لطیف طرز خطاب سے خود وخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے تم اور لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لئے تمہیں پورے عظم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اٹھو اور خبردار کرو یہ اسی نویت کا حکم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر معمور کرتے ہوئے دیا گیا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے سورہ نوح آیت ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقینا وہ دو چار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے جس میں وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہے اور ان کی کسی عمل کی کوئی باس پرس نہ ہو ورب کا ہے جس اس دنیا میں اس انجام دینا ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے اور ہاں کے پکار دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا کسی اور دی گئی ہے اذان کی ابتدای اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے نماز میں بھی مسلمان اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے جانور کے گلے پر چھوڑی بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمائع امتیازی شعار ہے کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ ان آیات کی اللہ علیہ وآلہ 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 رسالت کا عظیم الشان فریدہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ صلی اللہ وآلہ 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 حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گھر تھا بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرت بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے ایسی جگہ کسی شخص کا تنہا اٹھنا بیٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توہید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکوں کا کام تھا اسی لیے اٹھو اور خبردار کرو کے بات فوراں ہی یہ فرمانا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں مضاہم نظر آتی ہیں ان کی ذرا پرواہ نہ کرو اور صاف صاف کہ دو کہ میرا رب ان سب سے بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ بڑی سے آدمی کے دل پر گہرا جمع ہوا ہو وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں بھی ذرا برابر ہچکچا ہٹ محسوس نہ کرے گا وصیاب کا فتحر آیت چار اور اپنے کپڑے پاک رکھو یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسط ہے ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم ملزوم ہیں ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف اقائد اور اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا اس لئے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک عالی میار قائم فرمائیں چنانچہ یہ اسی ہدایت کا سمرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے نو انسانی کو طہارت جسم لباس کی وہ مفصل تعلیم دی قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے حتی کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو طہارت کا ہم معنی ہو بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث و فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب طہارت سے ہوتا ہے جس میں دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ اپنا لباس صاف سترا رکھو راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا میار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلہ کچیلہ ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے حالان کہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے اور شائستگی کی معمولی حص بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستر انسان ہی سے معنوس ہوتا ہے اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کی لیے یہ بات بھی ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کسافت نہ پائی جائے جو تباہے کو اس سے متنفر کرنے والی ہو تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی ایوب سے پاک رکھو تمہارا لباس صاف ستھرہ اور پاکیزہ تو ضرور ہو مگر اس میں فخر و غرور ریا اور نمائش تھاٹ بات اور شان و شوکت کا شائعبہ تک نہ ہونا چاہیے لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعرف لوگوں سے کراتی ہے جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے رئیسوں اور نوابوں کے لباس مذہبی پیشاوروں کے لباس متقبر اور برخط غلط لوگوں کے لباس چھچورے اور کم ظرف لوگوں کے لباس متقوارہ اور آوارہ منش لوگوں کے لباس سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتا مختلف ہوتا ہے اس لئے اس کا لباس بھی ان سب سے لازمان مختلف ہونا چاہیے اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہچس یہ محسوس کرے کہ وہ ایک شریف اور شاہستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہممانی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور امدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم نخائی شعبی عطا مجاہد قطادہ سعید بن جبیر حسن بسری اور دوسرے اکابر مفسرین رحمہ اللہ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکی دا رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو عربی محاورے میں کہتے ہیں فلان تاہر السیاب اور فلان تاہر الزیل فلان شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے اس سے مراد یہ ہوتی کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے برقس کہتے ہیں فلان دن سل سیاب اس شخص کے کپڑے گندے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بدماملہ آدمی ہے اس کے قول و قرار کا کوئی ادبار نہیں وراج وز فحجر آیت پانچ اور گندگی سے دور رہو گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی خواب و آمال کی یا جسم و لباس اور رہن سہن کی مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں ترہ ترہ کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ فکے گا کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہ ہو ان میں سے کسی کا کوئی شائعبہ تمہاری اپنی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے وَلَا تَمَنُن تُسْتَقْصِر آیت 6 اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لئے ان الفاظ کے مفہوم میں اتنی وسط ہے کہ کسی ایک فقرے میں ان کا ترجمہ کر کے پورا مطلب ادا نہیں کیا جا سکتا ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو تمہاری ادا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لئے ہو اس میں کوئی شائعبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کے دنیوی احسان نہ کرو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو وَلِ رَبَّكَ فَصَبِّر آیت ساتھ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جانجوکوں کا کام ہے اس میں سخت مسائب و مشکلات اور تکلیفوں سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی سارا عرب تمہارے خلاف سفارہ ہو جائے گا مگر جو کچھ بھی اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر سبر کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا اس سے بعد رکھنے کے لیے خوف تمہ لالج دوستی دشمنی محبت ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہوگی ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا یہ تھی وہ اولین ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 اٹھ کر رسالت کے کام کا آغاز فرمائیں کوئی شخص اگر ان چھوٹے چھوٹے فقروں پر اور ان کے معنی پر غور کرے تو اس کا دل گواہ ہی دے گا کہ ایک نبی کو نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر کوئی ہدایات نہیں دی جا سکتی تھی ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کیا کرنا ہے اور یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ یہ کام کس نیت کس ذہنیت اور کس طرز فکر کے ساتھ انجام دینا ہے اور اس بات سے بھی خبردار کر دیا گیا کہ اس کام میں آپ کو کن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اور ان کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کرنا ہوگا آج جو لوگ تاثب میں اندھے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ماذ اللہ سرہ کے دوروں میں یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبان پر جاری ہو جایا کرتا تھا وہ ذرا آنکھیں کھول کر ان فقروں کو دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ سرہ کے کسی دورے میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا ایک خدا کی ہدایات ہیں جو رسالت کے کام پر معمور کرتے ہوئے وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے